نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نافرمان لوگوں کے لیے دردناک سزائیں الہ کا عذاب جہنم کا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ میراج میں میں نے کچھ عورتیں دیکھی جو پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے میں نے انہیں اللہ کی طرف فریاد کرتے ہوئے سنا میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ عورتیں کون ہیں جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام کا جواب سن کر یقیناً آپ کی چیخیں نکل جائیں گی پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی عورتیں کون تھی ایسا وہ کیا کام دنیا میں کرتی تھی جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ ان کو پستانوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا محترم ناظرین شبہ میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے پتھر کے پاس سے گزرے جو چھوٹا سا تھا اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا تھا وہ بیل اس پتھر کے اس سراخ میں واپس جانے کی کوشش کرتا تھا جہاں سے وہ نکلا تھا لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا چیز ہے جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا جواب سن کر یقینا آپ کی چیخیں نکل جائیں گی مکمل ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں محترم ناظرین ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شبہ میراج کو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا صدقے کا عجر دس گناہ ہے اور کرز کا اٹھارہ گناہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کرز کا عجر صدقے سے بھی بڑھ کر ہے اس کی وجہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل ہوتے ہوئے بھی سوال کر لیتا ہے اور کرز طلب کرنے والا اسی وقت کرز مانتا ہے جب وہ حاجت مند ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس لئے کرز دینے کی فضیلت صدقے سے بھی زیادہ ہے مہترن ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج میں براغ پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے راستے میں کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ ایک روز کاشت کرتے ہیں اور ایک ہی روز میں کھیتی تیار ہو جاتی ہے جسے وہ کٹ لیتے ہیں وہ جب بھی فصل کٹتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے وہ پہلے ہوتی تھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی نیکیاں سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہیں یہ جو بھی خرچ کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل دے دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شبہ میراج میں آسمانوں پر چڑھتے ہوئے میں نے آسمانی دنیا کا سردار فرشتہ دیکھا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے اس کے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں ہر فرشتے کے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتوں کا لشکر ہے یہاں آسمان کا دروازہ کھلوانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اسی حالت میں دیکھا جو ان کی اس وقت تھی جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا یعنی کہ ان کی اصل صورت میں ان پر ان کی اولاد میں سے مومنوں کی روحیں پیش کی جاتی ہیں وہ کہتے تھے پاک روح پاک جان اس کو علیجین میں رکھ دو پھر ان پر ان کی اولاد میں سے اللہ کے نافرمانوں کی روحیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے نا پاک روح نا پاک جان اس کو سجین میں رکھ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی وہ اللہ کے غضب اس کی زجر و توبیخ اس کی سزا کا مظہر تھی اگر اس میں پتھر اور لوہہ بھی پھینکا جائے تو اسے بھی وہ کھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک وادی پر ہوا جہاں نہایت بری اور بھیانک مکروح آوازیں آ رہی تھی اور سخت بدبو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بابت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی آوازیں ہیں وہ کہہ رہی ہے یا اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر جو تُو نے مجھ سے کیا تھا میرے توقع زنیر میرے شولے اور میرا گھراؤ میرا تھور میرا لہو اور پیب میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت زیادہ ہو گئے ہیں میرا گھر بہت زیادہ ہے میری آگ بہت تیز ہے پس تُو مجھے وہ دے جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہر مشرق و مشرقہ اور کافر و کافرہ خبیص مرد عورت اور ہر سرکش جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا یہ سب تیرے لیے ہیں یہ سن کر جہنم نے کہا میں راضی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر کچھ چلا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو پستانوں کے ساتھ لڑکی ہوئی ہیں میں نے انہیں اللہ کی طرح فریاد کرتے ہوئے سنا میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ عورتیں کون ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کی امت کی زناکار عورت ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور دوسری ہانڈی میں کچھا اور سڑا بوسا گوشت ہے یہ وہ کچھا سڑا بوسا گوشت کھا رہے ہیں اور امدہ پکے ہوئے گوشت سے گریز کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال پاکیزہ بیویاں تھی لیکن یہ ان کو چھوڑ کر ناپاک عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے اور وہ عورتیں ہیں جو پاک اور حلال مردوں کو حبالہ اقد میں تھی لیکن یہ ان کو چھوڑ کر ناپاک مردوں کے پاس رات گزارتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے پتھر کے پاس آئے جو چھوٹا سا تھا اس میں سے ایک بڑا بیل نکلتا تھا وہ بیل اس پتھر کے اس سراخ میں واپس جانے کی کوشش کرتا تھا جہاں سے وہ نکلا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا چیز ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو بڑا بول بولتا ہے پھر اس پر نادم ہوتا ہے چاہتا ہے کہ وہ بول واپس ہو جائے لیکن وہ اس سے واپس لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا واقعہ میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور موں لوہے کی کیچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور کاٹے جانے کے بعد پھر اسی طرح ہو جاتے اور یہ عمل اسی طرح مسلسل جاری رہتا ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فتنہ پرداز خطیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں سے کچھ دور چلا تو دیکھا دسترخون بچھا ہوا ہے اس پر نفیس گوشت ہے لیکن اس کے قریب کوئی نہیں جاتا ایک دوسرا دسترخون ہے جس پر سخت بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے اس کے پاس لوگ ہیں وہ اسے کھا رہے ہیں میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کو اختیار کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پھر کچھ آگے چلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح بڑے بڑے ہیں جب بھی ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو گر پڑتا اور کہتا ہے اے اللہ قیامت نہ کرنا آل فراؤن کے خوفناک جانور انہیں رونتے ہیں میں نے انہیں اللہ کی طرف آہوزاری کرتے ہوئے سنا میں نے کہا اے جبرائیل علیہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں یہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ایسے جن کو شیطان نے چھو کر بدحواز کر دیا ہو محترم ناظرین بیان کیے گئے واقعات متعدد گناہ اور ان کی سزائیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں کتاب واقعہ میراج اور اس کے مشاہدات صفحہ نمبر 110 تا 120 سے لیے گئے ہیں کتاب حاضر کے مصنف حافظ صلاح الدین یوسف کے مطابق کچھ واقعات اور روایات ضعیف اور غیر مستند ہیں موسیقی